موسم تو بڑا اچھا ہے جب پردے شردے آگے ساٹھا دیتے ہیں یہ بلکہ ابھی تو یہ عبدالحادی بھئی نے بھی یہ شیٹ پہنی تھی اور خدیجہ رانی نے بس حریمان بھئی نے میں نے بولا خدیجہ کو بھی ذرا پہن آ دیتے ہیں ایک دن کوئی بات نہیں تھا کہ سب پہننے یہ تک ہے بس ایک ہی بٹن رہ گیا اس کے ساتھ جب دعوت کو پہن آئی تھی تب بھی ایک ہی بٹن تھا ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی سامنے تو دیکھ لے میری جان ایسے ویڈیو نہیں بنایا ہے ہمیں لگ رہی ہے اچھا بٹھایا ہے بتاو بنا موسم تو موسم تو ہاتھ پکڑ کے اس بچی کو باند دکھایا نا پچھا اب ہاری بیسے آپ ہی ایسے کیا کھا رہی ہو حدیجہ کیا کھا رہی ہے حدیجہ کیا رہی بچی اسلام علیکم کیسے ہیں سب بھائی ہو پکے ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہاں جی صبح صبح کی ٹائم کلیننگ میں گھر ہو رہی تھی خیرہ بہت صبح صبح بھی نہیں تھا 11 بجی کا ٹائم تھا اس کے بعد یہ 3 بجی کے ٹائم میں دن میں جب سو رہی تھی اٹھیوں میں خیرہ بھی سو رہی تھی اوپر اس کے موہ پر کمبر آیا تھا وہ ہٹانے پا رہی تھی اور وہ دیکھنا چاہ رہی تھی اوپر گے میں اٹھ کے دیکھوں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ تو یہ دن کی ٹائم جہنا ویسے تو میں رمضان میں دن کی ٹائم بہت کم ہی سوئی ہوں کیونکہ دن میں اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہوتا ہے ویسے میں صبح جب بچوں کو سکول وغیرہ بیچ کر تھوڑا بہت کام وہاں ختم کر گیا پھر جو ہے نا میں اس ٹائم میں لیٹتی تھی اور پہ 11 بجے ساڑھ 11 بجی کے ٹائم میں اٹھتی تھی مشکل بہت ہوتا تھا اٹھنا کیونکہ خدیجہ بھی ایسے اٹھ کرنا کھڑی ہو جاتی تھی وہ چیخنا شروع ہو جاتی تھی کہ مجھے جو ہے نا اس میں سے بائیڈ نکالو تو بڑا وہ چیختی رہتی جب اٹھ جائے تو پھر وہ چپنی کرتی وہ کہہ رہی تھے کہ مجھے بائیڈ نکالو مجھے جولے میں سے بس نکال دوں آپ موسم بڑا اچھا ہے پردے شرطیں آگے ساڑھ آ رہیتے ہیں بلکہ ابھی تو بابا آپ کے لئے کہیں گے بٹا آرام کریں موسم اچھا ہے یہ لیکن اچھا بچے ہونا وہ آؤ یہ لیکن دوپ آ رہی ہے کونسا کمبل کمبل کیا کمبل کمبل چھے کر گیا ہے یہ پہ کیا ہوا چاہتے ہیں یہ سٹینڈ بھی وہیں رکھنا پڑے گا ایسے یہ اس کو بھی لیا جاؤ گی میڈرس پہ نیچے پڑا ہے میں ہوں میڈی کیوں نے میں ہوں میڈی کیوں نے اچھا نہیں آرام سے رکھنا جیسے وہ پہلے رکھا ہوئے ہو سکتا اب اس طرح نہ گرے لیکن اس کونے میں اتنی زیادہ دوپ نہیں آرہی ہوتی اس لئے بس میں نے یہاں اس طرح رکھے ہوئے تھے کہ یہاں اچھی دوپ ہوتی ہے چلو آجو صحیح ہو گئے آجو سکتا ابھی تک نہیں اٹھایا ابھی جولی میں ہی بیٹھ رہی ہے اٹھائیں گے بھی نہیں بیٹھا آرام سے بھی نہیں بچے لگی نہیں یہاں کا موسم بڑا اچھا تھا اور پاکستان میں بھی موسم بہت اچھا ہے جب کیپی کیم ہے تو جب میری امی سے بات ہو رہی ہوتی تو وہ تکے رہے ہم نے تب بھی بھی کملوں میں سوتے ہیں یہاں میں خدیجہ کو بلانک لیا رہی تھی پیچ میں ہنی ڈال دیا تھا اگر آپ لوگ ہنی ڈالنا چاہیں تو اچھا ہوتا ہے تو میں نے وہ ڈال دیا تھا کافی اس کو بھوک لگ رہی تھی بچے بھوک ہی ہو رہی تھی اچھا جتنا بھی بچے میرے بھوک ہی ہو جائیں اگر میں کوئی بٹھا کے کھلاوں یہ موہ میں سے نکال رہے ہوتے ہیں تو مجھے کومنٹ آ رہے تھے کہ اس لٹا کے بچوں کو نہیں کھلایا کریں کہ اچھا نہیں ہوتا لیکن میں یقین دے رہی ہوں میرے تینوں بچوں کو پہلے بھی میں اسی طرح ہی زبردستی ہاتھ بات پکڑ کے کھلاتی تھی کیونکہ یہ موہ سے نکال دیتے ہیں اور اس طرح بس نکالتے نہیں بسم اللہ پڑھ کے میں اسی طرح کھلا رہی ہوں ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ ویسے نہیں کھا رہے ہوتے بہت زبردستی کھلانا پڑتا ہے تو اس کے بعد رمضان کی تیاری کر رہے ہیں اچھا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ہم بہت زیادہ چیزیں فرائے نہیں کرتے اوائل نہیں زیادہ ڈال کر کھاتے کیونکہ دیکھو ہے کہ آپ کو روزہ ہوتا ہے تو آپ اگر اس طرح کی چیزیں زیادہ اوائلی چیزیں کھائیں فرائے کی ہوئی کھائیں تو وہ صحت کے لیے اچھی تو نہیں ہوتی ہیں بہت زیادہ بہت دیر ہی ہوتی ہیں کھانے میں اچھی تو لگ رہی ہوتی ہیں میں بہت کم ہیپ کوڑے و سموسے بنائے میں نے اس بار رول وغیرہ تو میں نے بنائی ہی نہیں کیونکہ بابر نے بھی منع کر دیا تھا ان کو بھی خانسی بغیرہ ہو رہی تھی تو وہ کہہتے ہیں کہ چھوڑھو نا اب تو ہے ہی جانے ابھی جو آخری روزہ تھے ہم لوگ نے وہ چیزیں فرائے کرنا چھوڑ ہی دی تھی یہ میرے پتہ نہیں کون سے روزے کا کلپ ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اب ہم لوگ بس وہ کھانا میں بنا رہی ہوتی ہوں تو ہم لوگ افتاری میں کھانا ہی کھا رہے ہوتے ہیں الگ سے کچھ اور نہیں بنا رہے تھے پکوڑے سماو سے نہیں بنا رہے ہوتی ہم لوگ تو جیسے میں نے کچھ برگر بنا لیا وہ کھا لیا سینڈوچ بنا لیا یا پھر سیدھے جو میں نے نہاری وغیرہ بنا لیا کچھ کورما بنا لیا یہ پیاز وغیرہ جو ہے گرین چیلی جو ہے میں نے پہلے ہی چوب کر کے رکھی ہوں تھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا میں سیدھا کر کے نو دین دن کے رکھ دیتی ہوں پہ چل جاتی ہے باقی وہ فریج میں رکھے تھے تو چنے وغیرہ آلوم میں نے جو ہے نا وہ مایکروے میں رکھ کے تھوڑے دیار کے لیے گرم کر دیا ہے کیا ہوگی اچھا چارٹ کے اندر بھی جو ہے نا بس یہ زیادہ تر ہم لوگ یہ چٹنی ہی ڈالتے ہیں جو کہ بہت ہی مزید کی لگ رہی ہوتی ہے پوری چارٹ چارٹ ہی آپ کی مزید کی جوسی جوسی سی لگ رہی ہوتی ہے تو دائی وغیرہ یہاں پہ بڑا اچھا ملتا ہے وہ کھٹا کبھی بھی جو ہے نا نہیں ہوا پتہ نہیں کیا ڈالتے کیا نہیں ڈالتے اچھا حاصل یہ گاڑا گاڑا جمع ہوتا ہے اور کھانے میں بہت مزید ہوتا ہے یہاں چارٹ مسالہ کھٹھا ہوا دھنیا نمک وغیرہ کالی مرچیں ڈالوں کی بس کس بھی میں نہیں ڈالا اس میں یہ سیمپل سی ہماری چارٹ بند کے تیار ہو جاتی ہے بہت ساری ریسیپی بہت سارے لوگ کھاتے ہیں چٹ پٹی چیزیں اور بنا رہے ہوتے ہیں بڑے شوق سے میں بھی ہر بناتی ہوں جب بچوں کیوں کہ اب تحادی انکتر نہیں ہوتا روزہ اور یہ تو جاتے ہیں کہ بھائی سب کچھ افتاری میں رکھو کھاتے تھوڑا بہتی ہیں لیکن ان کو بڑا اچھا لگ رہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تینوں بچے ساتھ بیٹھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں یہ نا یہ نا ویسے تو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم لوگ افتاری بنا رہے ہوتے ہیں یہ بیٹھ جاتے ہیں پاس میں اور یہ نا اس ٹائم نہیں کھا رہے ہوتے ہیں یہ چپ کر کے بڑھتے ہیں نہیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہی روزہ کھولیں گے ہر اپنے حالی نے ایک روزہ بھی رکھتا ہے میں نے اپنے لیے لسی بنایتی لسی پینی چاہیے بہت اچھی ہوتی ہے ہم لوگ اپکے میں بہت زیادہ لسی پیتے تھے یہاں تو بہت کم کر دیا میں نے بس میں نے دی ڈال کر ہوتا چمچ ساتھ اس کو پھینڈ کر میں نے اپنے لسی بنا رہی تھی ماما یہ کب میرا ہے یہ جانب ملک رہا ہوتا ہے مجھے بھی ہوتا یہ کب پھر میں نے آپ کو اپنے لیے لسی بنا رہی تھی ماما بھائیں آلو کے پکوڑے بنایے بہت مزے کے بنتے ہیں زیادہ تر میں آلو کی بنا رہی کیونکہ بچے جنب پیاز رمانٹر والے کھاتے نہیں ہیں یہاں پہ کھوٹا ہوا دنیا زیرہ میں نے سابر ڈالا تھا چلی ریڈ چلی پاؤنڈر اور اس کے اندر میں نے کون فلور کے دو چمچ ڈالے تھے میں نے گرین چلی وغیرہ ڈال دی تھی کھوٹی مرچیں بھی تھوڑا سی میں ایڈ کروں گی چاٹ مسالہ زیرہ کھوٹی مرچیں ریڈ چلی پاؤنڈر تھوڑا سی نمک یہ چار پانچ چیزیں میں نے اس میں ڈالی تھی اور کم کم جو ہے میں نے ڈالی تھی کیونکہ بچے نے کھانی تھی رمضان میں بناتی رہی ہوں اور پالک کے پکوڑے ہم لوگ لاس رمضان میں بہت بنایا تھے اس بار مس ہو گئے آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کیا کیا بناتے رہتے ہیں افتاری میں اور کون آپ لوگوں کو کیا کیا چیزیں افتاری میں زیادہ کھانی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اس بار بس وہ پارک نہیں ہلا سکے جب جاتے ہیں تو یاد نہیں آ رہی ہوتی مجھے ڈانڈ بھی پڑتی ہے کہ تم باور کے رہتے ہیں جو چیزیں ختم ہوئی ہوں تم لکھ لیا کرو تم چاہتے ہیں انڈ ٹائم پر تم مجھے بتا رہی ہوتی ہو اور خود تم کچھ چیزیں بھول جاتی ہو تو اس بار ہم لوگوں نے پالک کے پکوڑے نہیں کھائے یہ دیکھیں گا ابھی آپ اس کے تھوڑا سی آوازیں سنیں گے بہت کسپی اور مزکے بنتے ہیں آپ کو یہ پکوڑے پسند تھے نا کی یہ ہماری سمبل سے افتاری تیار ہو گئی تھی یہ ساتھ بھی ہم لوگوں نے بنانے ملشک بنا دیا تھا یہ ڈیر سارے بردن دو کے اسے دیکھیں ابھی یہ بچائے بناؤں گی اس کے پھر دوبارہ ہو جائیں گے یہ کین جانبی برتن ہی ختم ہوتے پتے ہیں یہ زیادہ کچن میں تنگ کر رہا تھا میں اس لیپ کی اوپر چڑھ جاتے ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو شیئر کیا تھا کہ اس بچائے کے دانشان وہ ٹوٹ گئے ہیں آنگے والے سارے یہ اوپر چڑھا ہوا تھا اس کی نوز کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی وہ بھی غلط جگہ پہ جوڑ گئی تھی وہ بھی میں نے آپ سب سے شیئر کیا تھا جو ہے کیا ہوا ہے اب اس کی مطلب سرجری کب ہوگی اللہ بہتر کرنے ساں وہ دیکھیں اس کی گرنے سے ٹوٹنے ہیں پتے ہیں تو ہی شرارتی ہے بس نہیں سن رہا ہوتا ڈانتے ہیں پٹائی بھی لگ جاتی ہے کبھی کبھی چلیں ہیر اپنا ہیار رکھیں پھر ملتے ہیں نئے ملوگ میں انشاءاللہ اللہ حافظ